سلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں خیر خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے میں ڈاکٹر آسم پرویز احمد آپ کے ساتھ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میں ڈسکس کرنے آیا ہوں وہ سب سے بہتر پرویمیٹک جو آج کل اگزم چل رہا ہے گلف کے اندر وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اومان میڈیکل اسپیشلیٹی بورڈ کا آس ایم بی کا اس ایم بی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیسے اگزم کی تیاری کر سکتے ہیں اور کیسے یہ اگزم آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹس آپ یہ آپ ہمیں کوئی طریقہ بتائے کہ ہم کیسے وہاں اپلائے کریں تو ایزلی وہی پروسس ہے سہم ہے جیسے دوبائی کا ہے کتر کا اومان کا سعودیہ کا اس کے لیے آپ کو پہلے ڈیٹا فلو جو ہے وہ ڈاکومنٹس آپ کے اپنے جو بھی ڈاکومنٹس ہے وہ ویریفائی کروانے ہوں گے اس میں آپ کی ڈگری ہے اس میں آپ کا میڈیکل لائسنس ہے اور آپ کا لاسٹ ایکسپیرنس اگر گوڈ اسٹینڈ سرٹیفیکٹ ہے تو وہ بھی آپ کروا دیں وہ بھی مست ہے ہاں بالکل اور زیادہ تا دوست وہاں پاکستان میں یہی سوچ رہے ہیں کہ یہاں ڈاکٹس آپ آئے لیٹ اپلائے تو آن لائن ہوئے ہیں وجہ یہی تھی کہ یہاں آج گل گھر بھی بہت ہے اور میں حرم سائٹ پہ گیا ہوا تا نماز پڑھنے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں سارا میڈیکل کانسل کے بارے میں اسمبی کے بارے میں اسمبی کے بارے میں آئے ہیں یہ اسمبی میڈیکل جو اسٹیبلش ہوئی ہے امان کے اندر یہ دو ہزار چھے میں ہوئی ہے اور دو ہزار چھے دو اپریل کو اور انہوں نے اپنا لاؤنچ کیا ہے میڈیکل کانسل اگزام اس کو ہم اسمبی کہا جاتا ہے اسمبی میں جرنل پریکٹیشنر کے لیے جو اگزام ہیں وہ الہدہ ہے اسپیشیلیٹی کے لیے بھی الہدہ ہے اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جب آپ سب اسپیشیلیٹی کے لیے کوئی ضم دے رہے ہیں تو ان کا سیونٹی پرسنٹ پاسنگ آؤٹ ریش ہوئے تھے اگر آپ پوس فائلوشپ کیا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایٹی پرسنٹ چاہیے ہیں اسمبی کے لیے سب سے بہتر ہے بہتر ہے پہلا روکائرمنٹ آپ گلپ جی سی ایس کا جو ہے وہ ہے آپ اپنی ڈگری ویریفائی کروائیں گے ڈگری ڈیٹا ف لو کی ثورو آپ ویریفائی کروائیں گے ٹھیک ہے ان کی اپنی ویب سائٹ ہے ڈیٹا ف لو کی اسمبی والوں کی اسمیں آپ کی کولیفیکیشن ڈرائمی کولیفیکیشن آپ کی ٹرانسکریپٹ آپ کا میڈیکل لائسنس اور آپ کا ایکسپیرنس لاسٹ اپنے ہوم کنٹری کا ہوم کنٹری کا لائسنس تو بہتری یہ ہے کہ آپ تیاری کیسے کریں گے اب آپ کو میں بتاتا ہوں اس کی تیاری کا تیاری کیلئے آپ سب سے بیسٹ ہے کہ آپ USMLE CK2 کے لیکچر نوٹس پڑھیں اور نیلسن پیٹس کے لیے والوں کے لیے یہ ہے کہ جو پیٹس میں سب اسپیشلیٹی ہے جس کی بھی جنہوں نے FCPS کیا ہے یا DNB کیا ہے انڈیا سے FCPS پاکستان سے کیا ہے تو ان کے لیے پیٹس والوں کے لیے یہ ہے کہ نیلسن کی جو بک ہے اس کو ریویزن کریں اور انیسیزیا والوں کے لیے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب اسپیشلیٹی جس نے انیسیزیا میں کیا ہے وہ اگر سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں اومان کے اندر اور اومان بورڈ کا لیسنس اگزم دینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے بہتر حل یہی ہے کہ آپ جو تیاری ہے اپنی کرنٹ بکس سے کریں انیسیزیا کی بیسک کرنٹ بکس ہوتی ہے لیونگ سٹون کی اس سے کریں تو یہ ہو گیا بیٹس کا انیسیزیا کا آپ آ جاتے ہیں جنرل سرجری جنرل سرجری کے لیے بہترین جو بکس ہے پرپریشن کے لیے جو لیٹچر نوٹس ہیں وہ آپ لپڈ کاورڈ کے استعمال کریں بلکل اور جو ایم سکیوز ہے وہ آپ ایمار سی ایس والے ریویزن کر لیں اور بہت گروپ بھی ہیں اومان میٹیکل ہیلتھ سپیشنیوٹی کے اپنا گروپ بہت بنے ہوئے ہیں اور کافی جو میرے دوست ہیں ابھی میجھے میسیج کر رہے ہیں آسٹریلیا سے مجھے دوست نے بولایا کہ میرا جو اگزم ہے وہ کلیر ہے سیونٹی سکس پرسنٹ ایج میں نے لی ہوئی ہے تو اب میں کیا کروں اور میں مسکت جا کے پریکٹس کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو ابھی یہی مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ کا سب کچھ کلیر ہے یہ اگزم کلیر ہے تو آپ جاب کے لیے آن لائن ہسپیٹل ہیں وہاں جا کے اپلائے کریں ٹھیک ہے اومان بورڈ بہت ایزی اگزم ہے ان کے جنرل پریکٹیشنر کے لیے ہنڈریٹ ایم سی کیوز ہیں ٹھیک ہے اور سکسٹی پرسنٹ آپ نے پاسنگ آؤٹ کرنے ہیں معنی ساٹھ آپ نے ایم سی کیوز ملٹیپل کلیر کرنے ہیں تو آپ کا جی پی کا جنرل پریکٹیشنر ایگزم کلیر ہو چاہتا ہے جی پی کیلئے رکارمنٹ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیٹا فلو ڈیٹا فلو کے بعد آپ کو سیم بی ڈاٹ اور جی میں جا کے اپنا اکاونٹ بنائیں گے ان کو ڈیٹا فلو ریپورٹ کلیر دیں گے اس کے بعد آپ کی الیجیبیلٹی بنے گی الیجیبیلٹی کے بغیر بھی آپ اسیم بی کا اگزم پرومیٹک دے سکتے ہیں جنرل پریکٹیشنر ڈاکٹر کے لیے سیم اسپیشیلیٹی کے لیے بھی یہ ہی ہے کیا ہے آپ اسپیشیلیٹی میڈیسن ہو جنرل سرجیری ہو اینیتھیزیا ہو پیڈیٹیشن ہو یا ڈینٹل ہو تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ ڈاریکٹ جا کے ڈیٹ لے کے اگزم دے سکتے ہیں پر ابھی اس وقت کوویڈ چل رہا ہے ڈیٹ کے بہت بڑے ایشو آ رہے ہیں اور زیادہ تر ڈیٹ ان لوگوں کو مل رہی ہیں جو اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ڈوئیٹ آسان سے مل رہی ہے خاص طور پر ہوم کارٹری جیسے پاکستان ہیں سری لنکا ہے بنگلہ دیش ہے ایڈیا ہے برونائی ہے ہانگ کانگ ہے سنگاپور یا فلپائن ادھر ڈیٹ تھوڑا سا آپ کو لیٹ ملے گی تو آپ سیدھا پرومیٹک کی وائب سائٹ پہ جائیں اس ایم بی کی اگزم کی ڈیٹ لے سکتے ہیں جرنل پریٹیشنر یا سب اسپیشیلیٹی والے تو اگزم کا پیٹرن بلکل ہی سہم ہے اور ان کا اگزم جو ہے ہنڈریٹ ایم سی کیوز ہے جرنل کے لیے جرنل جی پی کے لیے اور ہنڈریٹ ایم سی کیوز ہیں سپیشیلیٹی والوں کے لیے بھی ہنڈریٹ ایم سی کیوز پر پرسنٹیج کا تھوڑا سا ماملہ ہے پرسنٹیج ہے کہ جی پی کے لیے سکسٹی پرسنٹ ہے اور جونئر جو ریجسٹر سینئر ریجسٹر کے لیے سیونٹی پرسنٹ ہے اور کنسلٹنٹ کے لیے سب سے یہ ایک ایٹی پرسنٹ لینا ہوگا اور اس کے بعد اگر اپنے پرومیٹک اگزم آپ کا پاس ہو جاتا ہے آپ اپنا ریزلٹ لگائیں گے اسم بھی کی جاگے ویب سائٹ پہ ان کو بھیجیں گے کہیں گے کہ میں پاس ہو چکا ہوں ڈیٹا فلو ریپورٹ لگائیں گے پھر آپ کا لائسنس کے لیے پروسس شروع ہو جائے گا ان ساری چیزوں سے گزرنے کے بعد آپ کو وہاں وائیوہ بھی دینا ہے وائیوہ کے لیے آپ کو دو چیزوں کا دھیان ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے وائیوہ آپ جاکے وہاں دے سکتے ہیں موک ٹائپ ہوتے ہیں کوششن اور ڈرما ہوتی ہے اس میں زیادہ تر فنکشنل کلینیکل فنکشنل کیس ہوتے ہیں ڈیابیٹیز کا کیس ہوتا ہے تھارائٹ کا ہو سکتا ہے اگزمینیشن بھی کریں گے پیشنٹ کے اوپر اور پانچ وہاں سے ٹیسٹ لیں گے پانچ اسٹیشن کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ہے پورا اسم بی اسم بی کے لیے سب سے امان میڈیکل ہیلتھ اسمیشنیوٹی نے بورڈ نے جو یہ ایکزم رکھا ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے آپ کے پاس اتنی براڈ نولیج ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے جو بیسک ایم بی بی ایس میں پڑھا ہے وہ ہی سب کچھ ہے پیپر کے اندر خاص طور پر انفیکشن کنٹرول ڈیزیز اینڈوکارنالوجی ہیمٹالوجی اس کی آپ کی فیزیولوجی آپ کو فنکشنل آتی ہے تو آپ آرام سے یہ پیپر دے سکتے ہیں میں آن لائن اس لیے ہوگا ہوں فیس بک پر آپ کو بتانے کے لیے کہ جو آج کل جو گلف کے اندر حالات چل رہے ہیں وہ زیادہ پیچید آئے کیونکہ ایک لوٹ ٹیکس کا سامنا ہے جہیں بھی آپ جائیں گے تو بچوں کو پرائیویٹ جوب لیتے ہیں تو آپ کو ٹیکس پے کرنی پڑتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایموہش کی جوب پکڑیں اگر آپ اومان بھی جاتے ہیں منسٹری آف ہیلتھ اومان کا بورڈ کا اگزام پاس کریں اور منسٹری آف ہیلتھ اومان کے دھروح اپلائے کریں تو آپ کا ٹیکس ایک تو آپ استثنہ ہو جاتے ہیں سعودیہ میں بھی میں بار بار یہ کروں سعودیہ کے اگزام پاس ہونے کے باوجود بھی آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ پرائیویٹ جوب سے بہتر ہے آپ ایموہش کی جوب پکڑیں اس میں آپ فیملی سیٹل کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ ٹیکس نہیں ہیں ٹھیک ہے کنٹری گلف کے اندر بلکل واضح ہے کہ آپ کو ٹرانسور سسٹم میں بھی پرابلم آ سکتا ہے کیونکہ ٹرانسور کا بھی یہاں بہت مسائل ہیں اگر آپ کا مینہ فیملی پہ ہے تو آپ کا چینج نہیں ہو سکتا بلکل تو اپنا سوچ سمجھ کے اگر بیوی کے بیعہ پہ آتے ہیں ان کی جوب ہے اور آپ ان کے کفالے میں آتے ہیں تو یہ بھی پرابلم ہے احتیاطاً اپنی جوب لے کے آئیں اور اگزام وہاں پرومیٹک سینٹر ہیں لاہور میں ہیں کراچی میں ہیں اسلامباد میں انڈیا میں بومبے میں ہیں دیلی میں ہیں اور سری لنکا میں ہیں کولمبو میں بنگلہ دی ڈھاکا میں بھی ہے ہمارے ریشن اسٹیٹس ماسکو میں ہیں ادھر یوکرین سائیڈ پہ آج ہے تو کیف میں بھی ہے پرومیٹک سینٹر پرومیٹک سینٹر ایویلابل ہے ہر سٹی کے اندر بڑے سٹی ہے جو جو ہمارے بزنس سٹی ہے تو آرام سے آپ تیاری کر کے اسم بی کی پھر آئیے گا اسم بی کی لیے سب سے مین چیز ہے آپ کا ڈیٹا فلو ڈیٹا فلو جب آپ کا کلیر ہو جائے گا الیجیبلٹی آپ کے ڈیٹا فلو میں ہی بھی جاتی ہے جب آپ اپلائے کرتے ہیں تو ایک تو آپ کا ویلیڈ پاسپورٹ ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے اگر ویلیڈ پاسپورٹ نہیں ہے تو پر پرابلم ہے ویلیڈ پاسپورٹ ہونا لازمی ہے آپ کا ٹھیک ہے اور آپ کی ایم بی بی ایس کی ڈیگری یا ایم ڈی کی ڈیگری ٹرانسکریب میڈیکل لائسنس گوڑی سٹینڈ سٹیفیکیٹ اور جب آپ یہ وہاں ڈیٹا فلو میں کلیر کرتے ہیں تو پھر آپ الیجیبلٹی کے لیے ڈیریکٹ اپلائے بھی کر سکتے ہیں الیجیبلٹی کے لیے پروسیجر پھلکل سہمیں آپ لاغنگ کریں گے اسے بھی کی کمان میڈیکل ہیلتھ سپیشیلیٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے اور ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپنا ڈیٹا فلو اپنا پرسنل ڈیٹا آپ شیئر کریں گے ان کو اور ان کی جو فیس ہوگی وہ آپ کریں گے تو آپ کی الیجیبلٹی بن جائے گی الیجیبلٹی لے کے آپ اگزم میں داخل ہو سکتے ہیں پروسیجر کی ویب سائٹ پہ جائیں گے پھر اپ ڈیٹ لیں گے ان کی ٹو میرے خلال میں اٹی ڈالر فیس امتیان کی اور سنبی کی اور جنرل پرکٹیشنر کے لیے ایم سی کیوز بہت ایزی ہیں شورڈ ایسے کچھن ٹائپ ہیں اور آرام سے آپ دے سکتے ہیں بلکل گھورانے کی کوئی بات نہیں اس میں زیادہ در انفیکشن کے سوال آتے ہیں اور دو تین گائنی کے کچھن ہوتے ہیں پانچ چھے ایٹی آئی کے ہوتے ہیں اور باقی بیسک کلینکل ہیں جس میں ریسپائٹری سسٹم ہے آپ کا جس میں آپ کا انڈوکرنلوجی ہے جس میں آپ کا ہیمٹولوجی ہے اس کے بھی شورڈ ایسے کچھن ہیں اور ملٹیپل ایم سی کیوز ہیں بکس میں آپ کو پھر بتا رہے تھا ہوں بکس جو ہے میڈیسن کی لیے آپ ہیریسن سے کنسرن کریں اور جو بھی ہیریسن کے اندر ٹاپک دیئے گئے ہیں وہ آپ ریپیٹ کریں لیکچر کر کے ٹھیک ہے اور پھر آپ آ جائیں سیکنڈ پہ بہترین حل یہ یہ کہ آپ ایم سی کیوز کریں آن لائن ایم سی کیوز سسٹم بھی اس وقت ایویلیبل ہے اسیم بی کا فیس بک کے اندر آپ وہاں فیس بک پہ اسیم بی کے آن لائن ایم سی کیوز بھی کر سکتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ ماسٹر ریویو یو ایس ایم ایلی کے ایم سی کیوز وہ ضرور جو ساڑھے تین سو کچھن ہیں وہ ضرور ریپیٹ کریں ٹھیک ہے اور خاص طور پر انفیکشن کٹرول ڈیزیز ہے سارے پیپر کے اندر اور گائنی کے پانچ سوال ہوتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے ای ای ان ٹی کے بھی پانچ سوال ہوتے ہیں بیسک کشن اس میں چار یا پانچ ہیں ایناٹومی صدیو پیتھو اور کیمیسٹری ایک ایک سوال ہوں گے ہاں بلکل تو آپ تیاری کریں جنرل پریٹیشنر اس ایم بی کے لیے تو یہ ہنڈرٹ ایم سی کیوز ہیں اس میں سے سکسٹی آپ کو پاسنگ آؤٹ ہے جب آپ پاس ہو جاتے ہیں تو اپنا ریزلٹ لگا کے اس ایم بی والوں کو بھیجیں گے پھر آپ کو وایوہ دینا پڑے گا جنرل پریٹیشنر کے لیے امان کے اندر ہی جوب لیتے وقت ہی آپ کو وایوہ دینا پڑے گا وہاں تو بسکل وایوہ کی لیے سب سے مین چیز جو میں آپ کو پہلے بھی بتا دی ہے کہ وایوہ کی لیے آپ کو موق آنے چاہیے اسٹیشن ٹائپ ہوتے ہیں پانچ اسٹیشن ہے اس کے اندر پانچ اسٹیشن آپ کو کلیر کرنے پڑتے ہیں تو ہی آپ کا وایوہ وہاں جنرل پریٹیشنر ڈاکٹر کا کلیر ہوتا ہے سیم ہی وایوہ ہے وہ ہے اس وقت اسپیشنیٹی والوں کا بلکل بلکل میرے دوست حراج صاحب آئے ہیں کہ خیریتیں صاحب ٹھیک ٹھیک ہے ہاں بلکل خیر خیریت سے آپ ہم مدینہ میں ٹھیک ٹھیک ہیں اور آپ سب خیر خیریت سے ہیں تو بات یہی ہے کہ امان ہیلتھ اسپیشیلٹی جو بورڈ کا اگزام ہے وہ اتنا ڈیفیکل نہیں ہے جو آپ نے پڑھا ہے اسی سے ہی آپ نے دینا ہے پروسیجر سیم ہے ڈیٹا فیلو کرنی ہیں ڈیٹا فیلو کے بعد آپ کی کلیر ہو جائے آپ الیجیبیلٹی بھی اپلائے کر سکتے ہیں یا ڈیاریگ جا کے www.prometic.com پہ جا کے اپنی اگزام کی ڈیٹ لے سکتے ہیں اور اگزام پرویمیٹک ہے ساڑھے تین تین گھنٹے کا پیپر ہے ہنڈرٹ ایم سی کی جرنل پریکٹیشنر کے لیے اور سیم سب سپیشیلیٹی والوں کے لیے بھی ہنڈرٹ ایم سی کی اگر کوئی گھائنی میں دینا چاہتا ہے تو بیسک گھائنی پوری کی گھوری آس کی بکس ساری پڑھے لیون سٹون پڑھے چرچل کی پڑھے ہنڈرٹ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا محمد رازی ساب آئے ہیں تینک سر آپ نے جوائننگ کیا حساب صاحب حیراج صاحب نے مجھے جوائنڈ کیا ہے بہت بہت خوشی ہو رہی ہے آپ میرے بھائی دیکھ رہے ہیں اور سب سے بہترین گھائنی والوں کے لیے کہ آپ ایم آر پیشلٹی گھائنی ملے پھر آجائیں فیزیو ثراپی والوں کی طرف فیزیو ثراپی کا بھی سین پیٹرن ہے ان کو 50% لینے ہنڈرٹ میں سے اور وہ آلام سے کلینکل اگزام دے سکتے ہیں آن لائن ہے امتیان امتیان ڈرومیٹک ہے اور ڈیریکٹ دے سکتے ہیں اگر آپ کی الیجیبیلٹی بنی ہوئی ہے ڈیٹا فیلو کلیر ہے الیجیبیلٹی اسیم بھی بنی ہوئی ہے تو آرام سے آپ دے سکتے ہیں نہیں تو ڈیریکٹ بھی ڈیٹ مل سکتی اگزام کی اگزام بہت کروشل ہے اگزام ہمارا جو ٹاپک ہے اسی اگزام کے متعلق ہے اگزام وہاں اتنا ٹیکس کا ایشیو نہیں ہے اومان کے اندر تو بہتر ہے کہ آپ اومان جوائنٹ کریں اسیم بھی دیں تیاری کر کے دیں بینا تیاری کے کوئی بھی امتیان نہ دی جیگا اور میں آپ کو ابھی تھوڑا سا میرے ایک دوست ہے آسٹریلیا سے بیٹھے ہوئے وہ مجھ سے سوال کر رہے مجھ سے انہوں نے پوچھا ہے کہ ڈاکٹر ساپ جو پوسٹ گریجویشن ہے جو ڈیولپمنٹ پروگرام چل رہا ہے سب اسپیشیلیٹی کا اومان میں وہ اومانین کے لیے جن کی اومان نیشنل ٹی وہ سب اسپیشیلیٹی فیلوشپ کر سکتے ہم لوگوں کے لیے وہاں نہیں ہے اگر ہم وہاں کی تابع ہوتے وہاں کی رائش ہم ہارے پاس ہوتی تو ہم سب اسپیشیلیٹی کر سکتے ہیں بلکل کہ راج صاحب تینک یو تینک یو محمد راز زہب صاحب اور ڈاکٹر فرحان نے ہمیں جوائنٹ کیا ہوا ہے آسٹریلیا سے ڈاکٹر نیلا بھی ہے ہمارے ساتھ آسٹم بھی تو پرفیکٹ ہے اس کو جو بھی آپ نے لینا ہے وہ 60 لینا ہے جرنیل پریٹیشنر کے لیے میں پھر بات بتا رہا ہوں اور سپیشیلیٹی کے لیے 70 اور کنسٹرن کے لیے 80 پرسنٹ جب تک آپ 80 پرسنٹ نہیں لیتے آپ آپ سے انتہان کبھی کلیر نہیں ہوگا اس سمال mcq ہے اور mcq کی بک میں آپ کو بتاؤ پیٹس والوں کے لیے خاص طور پر جو پیٹس کے جو ڈاکٹر ہیں جو پیڈیٹیشن fcps ہیں جو اس پیشیلیٹی کیلئے وہاں لائسس اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نیلسن پڑھیں نیلسن پڑھیں اور ریویو بورڈ ماسٹر mcq کے اور میں کوشش کروں گا کہ پیٹس کے نوٹس بھی اپنے پیچ پہ دوں اور آپ وہاں سے اپڈیٹ کر سکتے جیسے میں نے glory کے دیئے ہیں سعودی medical council کے ٹھیک ہے نا میرے بھائیو آج تھوڑا میں لیٹ ہوا ہوں وجہ یہ ہے کہ لیٹ ہونے کی وجہ آج ادھر گرمی بہت ہے مدینہ میں اور جتنے بھی ایشین پیسیفک ہے وہ اسیم بی کے بغیر رہ نہیں سکتے یہ ایسا اگزم ہے اومان میڈیکل سپیشلیٹی کے لیے بہت آسان ہے ٹھیک ہے نا ضرور تیاری کریں جو بھی سوال ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بکس کیسے ہوں گے جی پی کے لیے میں ابھی محمد رازیت صاحب کو بتا رہا ہوں کہ یہ جی پی کے لیے سب سے بہتر ایم سی کیوز ہیں آپ کے گلوری ایم سی کیوز ہیں وہ ہی پرومیٹک سپورٹ کرتے ہیں اسیم بی کیلئے آپ کو ماسٹر ریویو اسی ملی جو ہے ایم سی کیوز کی بک لینی پڑے گی وہ آپ کو انارک لی لہور سے مل جائے گی بک اسٹال سے کرراچی میں بھی مل جائے گی اردو بازار میں بھی راجہ بازار میں بہت بڑے اسٹال ہے ملتان اور کولمبو میں بھی دھاکہ میں بھی یہ مل ہے ماسٹر ریویو اسی مل کے ایم سی کیوز سے تیاری کریں اسی ایم بی کی ٹھیک ہے اور ڈائریکٹ آپ ٹرومیٹک کی ویب سائٹ پہ جائیں اس کی ڈیٹ لیں امتیان کی امتیان بہت ایزی ہے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہمارے اینی بی کا اگزام ہوتا ہے پاکستہ میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل کا جس طرح چائنا میں اگزام ہوتا ہے یکرین میڈیکل کاؤنسل کا ہوتا ہے مالٹا آہید آثارٹی کا ہوتا ہے یہ اگزام تھوڑے سے مشکل ہے یہ بیسک کولیفیکیشن کے اوپر ہی اگزام ہے اور میں آپ کو بتا دوں جی پی کے اندر سارے کوششن آتے ہیں ہاں پانچ پانچ تین تین کوششن ہر سبجک سے آتے ہیں اینٹی سے بھی آئیں گے آئیں گے آپ کو اپتمالوجی سے بھی آئیں گے گائنی سے بھی آئے گا ایوین ایڈ سپورٹس میڈیسن سے بھی سوال آئیں گے فورنسک میڈیسن کا بھی دو سوال آئیں گے سائیکیٹری تو ایمپارڈن ہے میرے سائیکیٹری کے پکر پیپر آدھورا ریزر کا ہے اور گائنی کے بھی چار پانچ کوششن ہوتے ہیں گائنی میں آپ پس پارٹم ہیمریج پڑھے اینٹی پارٹم ہیمریج پڑھ دیں اور فائیبرائی پڑھیں گائنی کے تو بہت ایزی کوششن ہے اور گائنی والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ جتنے بھی جرنل ایمٹیان گائنی کا بھی ہوتا ہے تو اپنی MCQ ریویو سے کریں USMLE master ریویو بک سے کریں USMLE سیکھے ٹو پڑھیں اور جرنل جتنے بھی ڈاکٹر ایتنا مشکل امتیان نہیں ہے ہنڈرٹ MCQ سے سکسی پرسن لینا ہے اسی وقت آپ ریزلٹ ہاتھ میں پکڑھواتے جیسے آپ پاس ہو جاتے اسمبی کا انٹرنیشنل سٹوڈنٹ جت سے چائنہ ہے رشیہ ہے بیلا رشیہ ہے پولینڈ ہے تو ان کو لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے ہوم کنٹری کا میڈیکل لیسن ضرور لگائیں گے اسمبی کے اندر اگر آپ کے پاس لیسن نہیں ہے تو چائنہ کرکستان کذاکستان والے اپلائی نہیں کر سکتے اگزم میں اگزم تو آپ پاس کر لیں گے جب آپ کریٹیریا میں جائیں گے ان کی اسمبی کی وہ آپ سے کلیر آپ جائنہ گریجویٹ ہو چاہے رشن گریجویٹ ہو اگزم نہیں میں کسی میں بھی گلف میں آپ اگزم دیں گے تو وہ آپ سے لائسن مانگیں گے ہوم کنٹری کا اور اپنے ڈاکومنٹس سارے اٹیسٹیشن لازمی کروائے فاران افیر سے اچھ اچھ ایسی سے اسمبی کیلئے اگزم کیلئے بکس میں آپ پھر بتا دیا بکس میں آپ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پیٹس کیلئے بہترین ہے جو پیٹس میں سب سپیشلیٹی اگزم دینا چاہتے ہیں وہ نیلسن کو کور کریں اور ریویو بورڈ پیڈی اٹیشن ایم سی کیوز کریں اور جو آپ کے مر سی پی سی ایچ کی کچھ نیلس کو ریویو کر سکتے ہیں ٹی ایس کو واقع دے ریویو کر سکتے ٹھیک ہے اور بہت بڑے پیٹس کے لیے تو یہی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہت گروب بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے گرمی بہت ہے گائنی کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل میڈیسن جو سپیشیلیسٹ یہاں آ جاتے ہیں اس ایم بی میں امان میں مسکت میں آکے ان کے لیے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے ہوم کارٹری سے پاس نہیں کرتے تو آپ یہ ہی ہے کہ کوشش کر کے جیسے آپ کیا سیم ہی ریوی بورڈ انٹرنل میڈیسن کے ایم سی کیو لیں پوس کی ریجویشن کے ٹھیک ہے ان سے تیاری کریں پرو میڈک کی ڈیڑھ لیں امتحان دیں اور انٹرنل میڈیسن کی بک جو ہے ڈیویٹسن سے آپ کریں آکس فور سے کریں کلینیکل میڈیسن کی تیاری تو اچھالا یہ تیاری بہت اچھی ہو جائے گی امان کا بہت ایزی اگزام ہے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنایا ہوا ہے اور گلف میں سب سے ایزی اگزام اس وقت امان کا ہے ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی ہو چلتے چلتے میں آپ کو اچھا سا اور سوال پوچھا ہے تو یہ سیڈ ہائی سٹینڈر پوست کی ریجویشن کولیفیکیشن فار امان پیڈ اور انپیڈ وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ہائی کولیفیکیشن جو اگزم وہاں ہو رہے ہیں جو لوگ پریکٹس کر رہے ہیں MRCP آئیلینڈ MRCP UK کی ٹریننگ پروگرام میں امان میں تو ان کے لئے میں آپ یہ بتاؤں گا کہ وہ 1000 امانی بلکل وہ ٹریننگ پروگرام کی آپ کو وظیفہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر MRCP UK MRCP Island کے لئے اور وہاں آپ جی پی شپ کر رہے ہیں اور آپ کا پاس ہے تو آپ ٹریننگ پروگرام میں جا سکتے ہیں MRCP Island کے ٹھیک ہے اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں آپ آرام سے تیاری کر سکتے ہیں Thank you Inshallah پھر اگلی ویڈیو میں میں لے کے آنگا امان کے بارے میں آپ بتا دیئے ہے مسکت میں کام کرنے کے لئے میں آپ ساب بتا ہے امان کی territory job ہے وہاں ریجنل areas ہیں وہاں job بہت ہیں آپ امتحان کے لئے کریں پروی میٹک سے ڈائریک ڈیٹ لیں جی پی کے لئے ساٹھ پرسنٹ ہے سپیشلیٹی کے لئے سیونٹی ہے کنسلٹ جو لیویل کے ہیں وہ ایٹی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے نا تھینک یو اللہ حافظ اگلی ویڈیو